اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اور سپورج یعنی جو کا دلیا جو کہ آل آور دی ورل بہت زیادہ فیمز اور پاپلر فوڈ ہے اگر آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ویٹ لاؤس جرنی میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا تو بینہ ٹائم زیادہ یہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ اوٹس یہ فلیٹن اوٹس ہیں اگر آپ کے پاس دوسرے اوٹس ہیں تو آپ اس کا بھی دلیا بنا سکتے ہیں لیکن اس کی کوکنگ کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ والے یوز کیے ہیں اس کو آپ نے چند سیکنڈ کے لیے ڈرائے روست کر لینا ہے ملکل لو فلیم پر اب آپ نے اس کے اندر دودھ شامل کرنا ہے جو کہ میں ہاف کپ ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ہاف کپ ہی پانی ایٹ کر دینا ہے یہ اوٹس جو ہے وہ دودھ اور پانی دونوں کے ساتھ مل کر بنتے ہیں اس کو آپ نے ٹوٹلی دودھ میں بلکل نہیں ریڈی کرنا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور یہ آپ کا ویٹ لاؤز جو ہے وہ مینیمم سے مینیمم بھی تین سے چار کلو ایک ویک میں کر دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ایکسرسائز بھی ڈیلی روٹین پر کرنی ہے یہاں پر ہمارے اوٹس جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ تقریباً پانچ سے دس منٹ تک ہوتا ہے اب آپ نے اس کو کسی بھی باول یا پھر پلیٹ میں نکال لینا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو باتیں اپنے مائن میں لگنی ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے اس کے اندر شوگر آڈنے کی اور آپ نے بھی بلکل بھی شوگر نہیں یوز کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے کسی بھی قسم کی فرائنگ اور اویلی چیزیں اس ویرکلاز جڈنی میں یوز کرنی ہے سب کچھ آپ نے بند کر دینا ہے روٹی چاول آپ نے بند کر دینا ہے اس بریک فاسٹ کو آپ نے ڈیلی بیسز پر یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ چند ایک فروٹس لے سکتے ہیں گرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کا ویٹ لاز دیکھے گا کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے اچھا اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں مینگو کے سوا کچھ بھی اگر آپ کے گھر میں فروٹس موجود ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑے پورشن میں ایڈ کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس پیچ ہے تو ہاف لینا ہے ایپل ہے تو اس کو بھی آپ نے ہاف لینا ہے بنینا اگر بڑے سائز میں ہے تو اس کو آپ نے ہاف کر لینا ہے یہاں پر میرے پاس چھوٹے سائز کا تھا اس لئے میں پورا ہی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی کٹی ہوئی کجوریں تھوڑے سے بادام ریڈ چیری بلیک بیری کچھ بھی ہے تو اس کو آپ نے تین سے چار عدد ہی ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ایڈ کر دیجئے پرنا اس کو آپ نے ٹوٹلی سکیپ کر دینا ہے بہت اچھی ریس اپی ہے ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے ریزرڈ مل جائیں گے ریس اپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوفیلی کہ یہ ویڈیو آپ کو لیے بہت زبردست رہی ہوگی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کی بھی اگر مجھ جائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر مزید اس طرح کے اچھے چھے ویڈیوز آپ کو چاہیے بیٹ ٹلوس کے حوالے سے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ایک اور نئی ریس اپی لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے ٹیک کیر با بائی اند اللہ حافظ